اسلام علیکم تو رمضان سٹارٹ ہو گیا ہے آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن کٹلیٹ کباب سو بہت ہی ایزی بنتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور یہ بن بھی جاتا ہے بہت ہی ایزلی تو چلیے شروعات کرتے ہیں یہاں میں نے بولنیس چکن کو اچھی طریقے سے پیس لیا تھا مکسر میں یہاں ایک چمچ اہدر کلیسن کا پیس لیا ہے میں نے ایک چمچ حthemدی پاورڈر دھنیا پاورڈر لال میچ Centre پاورڈر جیرہ پاورڈر اور کالی میچ پاورڈر اور گرم مصالا ایک چمچ میں نے یہاں پہ لیا تھا ایک چمچ میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے پودینہ اور دھنیا ایٹ کر کے اسے واپس ہم اچھی طریقے سے پیس لیں گے چکن مصالوں میں اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب یہاں پہ سموک دے دیں گے ہم اس موق دینے کے بعد ہمیں یہاں کیا کرنا ہے کہ ہاتھوں پہ اچھی طریقے سے ہمیں تیل لگا لینا ہے اور پھر اسے اچھی طریقے سے ہمیں ہاتھوں کی مدد سے اسے میس کر لینا ہے تاکہ اچھی طریقے سے سب افزوف ہو جائے پھر ہاتھوں میں ہم چھوٹا سا لوئی لیں گے اسے گول بنائیں گے اور ہلکے ہاتھ سے اسے پریس کریں گے سائز میں نے یہاں چھوٹی لیے آپ چاہتے ہو کتنی بھی سائز لے سکتے ہیں بلکل اس طریقے کا تو ہمارے باقی سب کٹلیٹ ٹریڈی ہو چکے ابھی اسے بریڈ گرمز میں ہمیں کوٹ کر لینا ہے اس طریقے کا اور پھر ہمیں اسے انڈے میں ڈیپ کر کے اسے اچھی طریقے سے دونوں طرف سے ڈیپ کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے اور پھر اسے ہم تیل میں ایٹ کر دیں گے یہاں ہم میڈیم فلم پہ فرائے کریں گے ہائی فلم پہ ہمیں نہیں کرنا کیونکہ اندر کا جو چکن ہے وہ کچھا ہے تو ہم میڈیم فلم پہ اگر اسے فرائے کریں گے تو اندر کا چکن دھیرے دھیرے پک جائے گا ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک اس کا کلر ڈارک براؤن نہ ہو جائے تب تک ہمیں اسے پکانا ہے کیونکہ یہ اندر سے بھی اچھی طریقے سے پک جائے گا تو دیکھئے آپ کا چکن کٹلیٹ ریڈی ہو گیا ہے بہت ایزلی بنتا ہے آپ بھی اس رمضان میں ضرور پرائے کریں بزار میں بھی جیسے ملتا ہے اس سے اچھا ٹیسٹ ملے گا یہ آپ کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے رمضان میں آپ کو ایسے ہی مزے کی ریسپی اگر دیکھنا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا بائی اللہ حافظ